بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے آج ہم بہت ہی شاندار سے اور بہت ہی جوسی گولہ کباب بنا کر تیار کریں گے بہت ہی آسان طریقے سے اور آپ بالکل بازار جیسے کس طرح سے بنا کر تیار کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے بس اس کو فالو کرنا ہے اور آپ ہی بہت ہی زبردست سے کباب بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے ایک چوپر لینا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے متن کیمہ اور یہاں پر جو کیمہ ہے نا یہ ہمارا بہت ہی بارک پیسہ ہوا ہے لیکن اگین ہم اس کو بارک پیسیں گے اور اس کو ہم چوپر میں آئڈ کریں گے لیمن کا ریچہ آئڈ کریں گے 2 سپائسر آئڈ کریں گے لار میٹھ 2 سپون ہشک دنیا 1 سپون 2 سپون نمک اور تیکہ مساءلہ ہم اس میں آئڈ کر لیں گے 2 سپون 1.5 پا 1.5 ٹا 1.5 ٹا اپنے پیاس کو بھی ہم نے باری کوٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا پاس ہے ہری میرز کوٹی ہوئی اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دہیں تقریباً 3 ٹی بل سپون اور دہیں آپ نے استعمال کرنا ہے جو بھی اس کا آپ نے پانی نہیں لینا ہمیں گارا دہیں چاہیے اور اس کو ہم اچھے سے گرانٹ کریں گے تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا ایزلی یہ چاپ ہو چکا ہے اور کتنا شاندار لگ رہا ہے بہت ہی ایزلی ہو جائے گا جب آپ اس کو چوپر میں ڈالیں گے اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے چوپر تو آپ ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے اس کی مدد سے بھی اس کو اچھے سے مسل سکتے ہیں بہت ہی ایزلی ہو جائے گا تو یہاں پر جی اس طرح سے آپ نے ہاتھوں کو آئل لگانا ہے اور تھوڑا سا مسالہ ہاتھ پر رکھنا ہے اس کا آپ نے پہلے بال بنانا ہے آپ کو بھی اسٹرٹرال لے لیں اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ یہاں پر پینسل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم اس کو تھوڑا سا رول کریں گے تو بہت ہی ایزلی ہمارے کباب بن کر تیار ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا شاندار سا ہمارا گولا کباب بن کر تیار ہو چکا ہے بلکل بھی مشکل کی بات نہیں بہت ہی ایزلی آپ ان کو ہوتگر پر بنا کر تیار کر سکتے ہیں بہت ہی ایزلی ہو جائے گا اسی طرح ہم تمام بنا لیں گے تو یہاں پر ان کو فرائی کرنے کے لئے آپ نے نونسٹک کا پین ہی یوز کرنا ہے اس سے یہ بہت ہی ایزلی فرائی ہو جائیں گے اس میں ہم نے کوکنگ آئل ایڈ کیا اور میڈیم فلیم پر ہم ان کو فرائی کر لیں گے اگر آپ کے ہاتھ پر ہیٹ ہلکی ہلکی پڑھ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آئل ہمارا بلکل پروفیکٹ ہے اب ہم ان کو فرائی کر لیں گے اولٹ پولٹ کر کے بہت ہی ایزلی ہو جائے گا اور یہاں پر آپ چیک کر سک سکتی ہے کہ کتنا شاندار سین پر کلر آنا سٹیٹ ہو چکا ہے اور کتنا یہ دھواندار بن رہی ہے ان کی ابھی سے اتنی زیادہ ہشبو آ رہی تھی کہ بس دلچار رہا تھا کہ اسی ٹائم کھانے بہت زیادہ تیسٹی بن کر تیار ہوئے تھے اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اسی طرح فرائی کرتے رہیں گے تو ماشاء اللہ سے آپ چک کر سکتے ہیں کہ کتنے زبردست سے ہمارے گولا کباب بن کر تیار ہو چکے ہیں بہت زیادہ تیسٹی ہیں بہت زیادہ یمی بن کر ت تیار ہوئے ہیں ان کی ہشبو بہت زبردست آ رہی ہے جو ہم نے ان میں چیزیں ایڈ کینا ان کا فریور بہت ہی شاندار تھا ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاء اللہ آپ کو ہمارے بتائیں گے سٹیپس بہت ہی بسند آئیں گے اور ہماری ریسپی آپ کو انشاء اللہ بہت زیادہ تیسٹی لگے گی جب آپ اس کو ہودھ بنا کر ٹرائے کریں گے انشاء اللہ آپ کو ہودھ ہی اندازہ ہو جائے گا ابھی ہم آپ کو توڑ کر بھی بتائیں گے تو ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جوس ہی بن کر تیار ہوا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے ہم بہت زیادہ ٹیسٹی کیمے کے کباب بنا کر تیار کریں گے ان کی خوشبو بہت ہی شاندار ہوگی پورے گھر میں پھیل جائے گے اور کھانے میں ایک دم لا جواب ہوں گے اور اس میں ہم آپ کو کچھ ایسے ٹرکس اور ٹرکس دیں گے جن کو آپ جو ہے فالو کر کے بہت ہی شاندار سے کباب بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے باریک سب سے پہلے کیما لینا ہے اور آپ نے جو بھی کیما لینا ہے اس کو اچھے سے پہ اس میں کوئی بھی پانی وغیرہ نہ ہو اور یہاں پر ہم نے اس میں پیاز جائے جس کو ہم نے باریک چوب کر لیا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ پیاز کو چوب کر لینے کے بعد اس میں بھی پانی رہ جاتا ہے آپ نے پیاز کو بھی اچھے سے نچوڑ لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں کٹی ہوئی ہری میرچے ایڈ کریں گے زیڑا ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون اور اس میں ہم ڈھائی چمچ ہشک دنیا کے شامل کریں گے اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر شامل کریں گے ڈے ٹیبل سپون چپلی کباب اور اب ہم اس میں نمک شامل کریں گے اور نمک بھی ہم اس میں ڈھائی ٹی سپون ہی ایڈ کریں گے اور ہم اس میں دو چمچ لال مرچ کے ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر شامل کریں گے اور اب ہم اس میں دہیں ایڈ کر لیں گے ٹو ٹیبل سپون اس سے سمیل نہیں آتی آپ ٹکی جو بھی بنا کر تیار کریں گے نا چکن ہو مٹن ہو بیف ہو جو بھی ہو آپ دہیں کا ضرور استعمال کیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ سمیل نہیں آتی ہے بس ٹیم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی چیکن کے ریلیٹی یا کوئی بھی چیز کھا رہی ہوتے ہیں تو اس میں سے سمیل بہت زیادہ آتی ہے اگر آپ دہی کا استعمال کریں گے نہ تو سمیل بلکل بھی نہیں آئے گی تو یہاں پر اس کی ہم نے اچھے سے میکسنگ کر لی ہے اس کو مسل مسل کے آپ نے میکس کرنا ہے اور بہت اچھے سے ہو جائے گا یہاں پر آپ کو اس سے بھی ڈیبی لے لیں کچھ بھی لے لے اس کا اپنے ڈکل لینا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے شوپر چرا لیں گے نہ تو اس سے بہت ہی ایزی لی ہماری کباب بن کر تیار ہو جائیں گے اور اس طرح سے ہم ان کو فل کریں گے اور تھام کی مدد سے اس کو ہم اچھے سے دوبا لیں گے تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی شاندار سے ہمارا کباب بن کر تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم تمام بنا لیں گے یہ ریسیپی کو بنانا انتہائی آسان ہے انشاءاللہ جب آپ اس کو بنائیں گے ہمارے بتائیں گے سٹیپس کو فالو کر کے آپ بہت ہی شاندار یہ بنا کر تیار کر سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے تو یہاں پر ہم ان کو فرائی کر لیں گے فلیم ہم نے یہاں پر میڈیوم رکھنا ہے اُلٹ پُلٹ کر کے ہم ان کو فرائی کر لیں گے بہت ہی ایزی لی ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم ان کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو یہاں پر جی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے شاندار ہماری کباب بن کر تیار ہوئے ہیں آپ جب اس کو کھائیں گے آپ کو اتنے زیادہ پسند آئیں گے کہ ہر کوئی انشاءاللہ چھے چھے کباب تو ضرور چکھے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی بہت ہی آسان ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوئی ہے ضرور بنائیے گا اگر آپ اپنی فیملی والوں کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری آج کے ریسپی تھوڑی سی بھی پسند آئی تو ہمارے چینل سیکرٹ ریسپی اوفیشل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ریسپی ہم آپ لوگوں کے لئے لاتے رہیں اور آپ کوئی بھی ریسپی ہے مزیدار سی ریسپی آپ کو اگر مزید چاہیے تو ہمارے چینل پر جائیے اور اسی طرح کی مزید ریسپی دیکھتے رہیے اور انجوائی کرتے رہیے دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ ٹوٹنے سے کتنا شاندار ہے ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ ٹھینکس فور ووچنگ